پھر میں اپوزیشن کی طرف ہی جاتی ہوں آپ لوگوں کو ایک تو جب کوئی حکومت ہو کوئی جماعت اقتدار میں بیٹھی ہو تو بڑی سٹرونگ ہوتی ہو اور بڑی طاقت ہوتی ہو اس کے پاس اس سے کوئی لوگ ادھر ادھر بھاگ کر جانے کی کوشش نہیں کرتے انٹل اور انلس کچھ گربر نہ ہو رہی ہو فورورڈ بلوک کی باتیں تب ہی سنائی دیتی ہیں جب یا تو لیڈرشپ ان کی نہ سن رہی ہو یا ان کے مسائل حل نہ ہو رہے ہو یا ووٹرز کے دباؤ میں وہ لوگ آ جائیں اب یہ مسئلہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کبھی ایم پی ایز جانے کو تیار ہو جاتے ہیں کبھی تنظیم نو کی بات آنے لگ جاتی ہے کبھی یونٹی بڑھانے کی بات آنے لگ جاتی ہے ایک طرف تو اپوزیشن آپ کے لیے چیلنج ہے آپ کے تو اپنے لوگ آپ کے لیے چیلنج بن گئے وہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں آپ کے آپس میں منسٹرز لڑے ہوتے ہیں کیا ہو رہے ہیں اچھا انیکہ اس میں جب بھی کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ کوالیشن میں آتی ہے تو اس کو اس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ کوئی پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہے آپ کو اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی چیلنجز ہوتے ہیں آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے اور جہاں تک یہ خبریں جو آپ کو سوشل میڈیا پہ یا فارورڈ بلوگ کے والے سے ہیں یہ اگر آپ پچھلی دو گورنمنٹ جو ہیں پانچ پانچ سال کی اس میں بھی دیکھیں تو آپ کو تھرو آؤٹ یہ خبریں آپ کو ملتے رہے ہیں لیکن ہمیں کبھی یہ نظر نہیں آتا تھا کہ فواد چودری صاحب ورسز علی محمد صاحب ہو ہمیں یہ نظر نہیں آتا تھا کہ ایک بل پاس کیا جاتا ہے تو شیری مزاری صاحبہ ایک طرف ہو جائے فیصل جاوید ایک طرف ہو جائے دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ یہ بھی ایک جمہوریت کا حسن ہے کہ ایک نیشنل سبجیکٹ ہے اس کے اوپر ایک پارٹی کے اندر بھی اگر دو مختلف آراء آگئیں تو یہ تو اچھی بات ہے کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ غلاموں کی طرح جو ایک چیز ہے اسی کو سب نے فالو کرنا ہے انہوں نے اپنی اپینینڈ دے دی ہے انہوں نے اپنی اپینینڈ دے دی ہے اگر یہ اچھی بات ہوتی ہے احمد صاحب تو آج پرائم منسٹر کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ ایک بار پھر پارٹی کی تنظیم پہ کام کرنے کی ضرورت ہے یونٹی واپس لے کر آنے کی ضرورت ہے دیکھیں جب رولنگ پارٹی جو ہے حکومت میں ہوتی ہے تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک حصہ جو کہ حکومت میں ہوتے ہیں اور ایک حصہ جو کہ پارٹی کی آگنیزیشن تو آج جب انہوں نے پارٹی کی یونٹی کی بات کی ہے تو وہ اور یہ تنظیم نو کی بات کی ہے تو یہ ایک اسی تسلسل کا حصہ ہے کہ جو وہ کئی سالوں سے پارٹی کے اندر آگنیزیشن اس کو انسٹیٹویشن کے اندر ٹرن کرنا یہ اسی حوالے سے ہے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک ہی چیز ہے جس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جاری ہے اچھا اب مجھے ایک بات بتا دیجئے گا اس کے بعد پھر انجنل صاحب اور شایلہ صاحب باقی طرح بھی چلتی ہوں کیا عمران خان صاحب کی اپنی ویجن کو فالو کر رہے گی ہے ان کی ٹیم بکرز سب سے بڑا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب پرائیم انسٹر صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کپتان اچھا ہو تو ٹیم آٹومیٹکلی فالو کرنے لگ جاتی ہے لیکن انفورچنٹلی یہاں ٹیم سے ان کی زبانی ہم لوگوں کو سننے کو یہ ملتا ہے کہ خان صاحب کی سپیڈ بہت زیادہ ہے ہم فالو نہیں کر پا رہے ہیں دیکھیں پاکستان تحریکن صاحب ایک پولٹیکل پارٹی کے بعد پہلی دفعہ ایک حکومت بناتی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ چیلنجز ہوں کہ جس میں ٹیم بنانے میں یا ٹیم جو ہے کچھ اس ٹیم میمبرز اس کو پرفارم نہیں کر پا رہے ہوں اسی وجہ سے چینجز کا بھی اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چینجز کا عمل بھی لائے جاتا ہے اور لائے بھی جائے گا اس میں کوئی ایسی اچھنبے کی بات نہیں ہے کہ آپ کی تمام ٹیم میمبرز وہ سارے ایک جیسے ایفیشنٹ نہیں ہو سکتے اس میں سے ہو سکتا ہے کچھ سلو ہوں کچھ ہو سکتا ہے کہ اچھے ہوں کوئی برے ہوں تو یہ تو ایک ٹیم کے اندر ہوتا ہے کوئی بھی اور اس میں پھر آپ کو چینجز کرنی پڑتی ہے اب مجھے وہ جب بیٹوین دلائن سمجھ آگی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ابھی جانے والے ہیں آٹ ٹونے والے ہیں